ڈسکس کرنے والی ہوں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا سب ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹس کے لیے دوستو ابھی حال ہیو میں جی ایس ٹی آر 3B میں بہت ہی امپورٹنٹ چینجز کیے گئے ہیں 12 دسمبر سے یہ چینجز آپ کے لیے اویلیبل کرائے گئے ہیں پورٹل پر جس میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جو آپ کی ایٹی سی والی ٹیبل ہے جو آپ کی ایلیجیبل ایٹی سی والی ٹیبل ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی ایٹی سی کی اماؤنٹ جو ہے وہ اوٹو فیل ہو کر کے آ رہی ہے اگر آپ کی 2B جنریٹ ہو چکی ہے تو آپ کی جو ایٹی سی ہے وہ وہاں سے جنریٹ ہو کر کے آ رہی ہے اب میرے کیس میں یہاں پہ 2B جنریٹ ہو چکی ہے تو میری جو ITC کی فیگر ہے وہ اوٹو فیل ہو کر کے یہاں پہ مجھے دکھائی دے رہی ہے چلیے اب اس میں امپورٹنٹ ریلیف کیا ہے تو دوستو امپورٹنٹ ریلیف یہ ہے کہ جو ITC آپ کو اوٹو فیل ہو کر کے مل رہا ہے یہ آپ کا جو پورٹل کیلکولیٹ کر رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رول 36 سب رول 4 کے اکورڈنگلی یہ کیلکولیشن ہو رہی ہے لیکن ابھی اگر آپ اس سے زیادہ ITC کلیم کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ رول 36 سب رول 4 کو اپلائی نہ کر کے اگر میں یہاں پہ کوئی فیگر ڈالتی ہوں جو میرا ایکچول ITC مجھے کلیم کرنا ہے تو یہ مجھے یہاں پہ ریڈ دکھا رہا ہے یہ میرا جو ITC کا اماؤنٹ ہے یہ ریڈ ہو گیا ہے لیکن اگر آپ اسے کلیم کرنا چاہتے ہیں تو پورٹل اسے کلیم کرنے سے آپ کو ابھی فیلہار نہیں روک رہا ہے یہ آپ کو صرف ایک طرح کی انڈیکیشن دے رہا ہے کہ جو آپ ITC کلیم کر رہی ہیں وہ رول 36 سب رول 4 کے اکورڈنگل نہیں ہے تو یہاں پہ پورٹل کی طرف سے یہ انڈیکیشن آپ کو ابھی فیلہار دی جا رہی ہے ابھی پورٹل آپ پر کسی طرح کا کوئی روک نہیں لگا رہا ہے آپ کلیم کر سکتے ہیں لیکن جو آپ ITC کلیم کریں گے وہ پورٹل آپ کو انڈیکیٹ کر دے گا کہ آپ نے یہاں پہ رولز فولو نہیں کیے ہیں تو فیچر میں کسی بھی طرح کا نوٹس آپ کو اس کے ریگارڈنگ ریسیف ہو سکتا ہے یہ امپورٹنٹ اپڈیٹ آیا تھا 3B میں لیکن ریلیف یہ ہے کہ ابھی پورٹل کسی طرح کی کوئی روک آپ کے ITC کلیم پر نہیں لگا رہا ہے نیکسٹور ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے 3B کے اندر دوسطہ اگر آپ کی GSTR1 منتلی فائل ہو رہی ہے تو وہاں پہ آپ کو جو آپ کی table number 3.1 ہے وہ آپ کی auto fill ہو کر کے آ رہی ہے اگر آپ کی GSTR1 منتلی ہے تو آپ کی جو table 3.1 ہے وہ آپ کی GSTR1 میں سے auto fill ہو کر کے آ رہی ہے اگر آپ ان figures کو دیکھیں گے وہاں پہ اپنا cursor رکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ جو figure آپ نے enter کری ہے یا جو پورٹل کے according آپ کی figure بنتی ہے GSTR3B میں وہ کیا ہے وہ different ہے یا وہ same ہے وہ آپ کو یہاں پہ دکھائی دے گا اگر آپ کی figure اور پورٹل جو آپ کو GSTR1 سے figure دے رہا ہے اس میں کوئی difference ہے تو وہ بھی آپ کو red indication دکھائی دے گی تو یہ changes جو ہے آپ کی GSTR3B کے اندر آ چکی ہیں important changes ہیں کیوں یہ differences آ رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہونا ضروری ہے جیسے کی ITC کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی بھی اگر change ہے تو وہ پورٹل آپ کو indicate کر رہا ہے کہ آپ rule 36 sub rule 4 کے accordingly ITC claim نہیں کر رہے ہیں اور GSTR3B کی جو table number 3.1 ہے اس کے اندر اگر کوئی difference ہا رہا ہے تو وہ آپ کا کیا ہے کہ GSTR1 کے according آپ اپنی 3B کے اندر اپنی supply نہیں دکھا رہے ہیں تو یہ جو changes ہے یہ آپ کو دھیان سے دیکھنے ہے matching کرنی ہے proper کی یہ changes کیوں آ رہے ہیں اور بعد میں ہی اپنی 3B آپ کو file کرنی ہے تو اس طرح کی important changes جو ہیں آپ کی GSTR کے اندر آ رہے ہیں further updates کے لئے channel کو ضرور subscribe کر لیجے گا thank you for watching